بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تقریباً دو سے تین دن پہلے موسین ٹاور صاحب ایم اے نئے ہیں قومی اساملی کے پی ٹی ایم سن کا تعلق ہے انہوں نے لاہور آئی کورٹ بار میں ایک سپیچ دیئے جو آزادی ہے راہ کے حق کے حوالے سے موسین ٹاور صاحب آپ نے باتیں بہت پیاری کی ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آزادی ہونی چاہیے لیکن اب سوال یہ ہے کہ آپ کس طرح کی آزادی چاہتے ہیں آپ تو ریاست میں کھلے عام بھو رہے ہیں کہ یہ جو دہشت گردی اس کے پیچھے بڑھتی ہے اس کے بعد کون سی آزادی چاہیے آپ بتائیں ایسے الفاظ آپ استعمال کر رہے ہیں کیا کسی بھی دنیا میں کسی بھی ملک میں اس طرح کے الفاظ اس کی ریاست کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت ہیں آپ یہ بھی دیکھیں جو پاکستان میں ہیں اس کے بعد آپ اندوستان میں چلے جائیں وہاں پہ آپ دیکھیں کہ ایسے ورڈ یوز کیے جاتے ہیں اگر کچھ دن پہلے اگر ایسا اشورت ہو مسلمانوں پہ ظلم ہوا وہ ایک الادش ہوئے آپ کا تو ایک موقف ہے آپ نے ایک پارٹی کی بنیاد ہی وردی کی خلاف رکھی ہے اور اس کے بعد آپ جب ایک سیاسی ایجنڈا لے کے پی ٹی ایم کے نام پہ یہ وائلس کا شاب قومی اسمدر کے نمبر بھی بن گئے ہیں آپ اس فلور پہ پہنچ چکے ہیں جس سے بڑھ گئے اور کیا آزادی ہوگی کہ ایسے لوگوں کو الیکشن لڑنے دیا گیا اگر دیکھا جائے تو آپ پلکل این کے اگینس نہیں جا رہے ہیں فاکسان کے این میں تو یہ نہیں لکھا ہوا کہ آپ اپنے اداروں کے سرح رسوہ کریں اس طرح پہ تنکیب شروع کر دیں ایک حق ہے حاصل ہے ٹھیک ہے کوئی اشو آ جاتا ہے ایک فرد سے ہوتا ہے ایک فرد کے ذات کے پورے دپارٹمنٹ کو نہیں رسوہ کیا جاتا ہے یہ کہیں بھی آئین کسی بھی ملک آئین اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کوئی بھی ملک کوئی بھی فورج ہو لہذا محسن ڈاور صاحب آپ اس اب خود بھی دیکھیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں آپ کس حضائم پر کام کر رہے ہیں آپ بہتر جانتے ہیں آپ کے لئے اگرانستان میں جو ریلیاں لکھیں دیکھیں ہم بھی پاکستان کے لئے کام کر رہے ہیں ہمیں بھی ایشوز آتے ہیں مسائل ہیں سب کچھ ہے پولیس کی ایشوز آ جاتے ہیں ریاست میں ہو جاتی ہیں پوری دنیا میں یہ چیز چلتی ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم اپنے ریاست اپنے ملک کی خلاف ہو جائیں کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا اور یہ محفظ ہے یہ جو وردی یہ محفظ ہے ہمارے عزت عبرو کی افادت کرنا ہے دیکھیں ہندوستان اگر حملہ نہیں کر رہا تو وہ اس فوج سے دردہ ہے آپ سے مجھ سے نہیں کہہ رہا وہ وہ اس فوج سے ہیں ہم اتنے خوش نصیب ہیں کہ پورے اندوستان میں پتہ ہے کہ وہ پاکستان کے لئے جان کرنا چاہ رہے ہیں ہم بیغام میں ہیں ہم پاکستانی عوام بلکل بیغام میں ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کنٹرول لیند کی کیا حالات ہے کیونکہ ہماری فوج اس قدر مضبوط ہے وہ چاہتی ہے کہ ہماری قوم پرشان نہ ہو ابھی تک ہماری فوج کی طرح سے ایسی کوئی سٹریٹمنٹ نہیں آئی ہے کہ انہوں نے قوم تیاری کریں یہ کریں کیونکہ ان کو یقین ہے کہ ہماری عوام ہمارے ساتھ ہم جو بھی قدم اٹھائیں گے انشاءاللہ بہتر ہوگا اس لئے آپ اپنا موقف جو ہے اسے آپ دیکھیں کہ آپ کس جگہ پہ غلطی کر رہے ہیں ابھی بھی غلطی ماننی چاہیے لیازم نہیں ہے کہ آپ اپنی ریاست پہ اپنی وردی پہ ہر وقت آپ اس پہ